موسیقی 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 ششش کوئین زندہ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اور نیوز میں بھی آ رہا ہے کہ کوئین الیزبت کی ڈیث ہو چکی ہے یہ واقعے کوئین کے چاہنے والوں کے لیے افسوس ناخبر ہے لیکن آج کل ایک مسٹیریسی خوفناک نیوز سامنے آ رہی ہے ایک رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ کوئین الیزبت ابھی بھی پیلس میں موجود ہیں پیلس کے ایک لوائل گارڈ نے بیان دیا ہے کہ کوئین الیزبت پیلس کے کچھ خاص کمروں میں الگ الگ وقت پر دکھائی اور محسوس کی جا رہی ہیں روز رات کو ان کے بیڈروم کی لائٹ آٹھ سے دس بجے تک آن رہتی ہے بلکل پہلے کی طرح یہ نظارہ پیلس کے باہر موجود لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک سرونٹ نے بتایا کہ جس دن کوئین کی ڈیث ہوئی اس سے اگلے ہی دن وہ صبح کے سارے چار بجے ان کے روم میں کلیننگ کرنے گئی تو اسے ایک عجیب سی آواز ٹوائلٹ سے سنائی دی اس نے غور کیا تو ٹوائلٹ میں شاور آن تھا اور اسے بقائدہ کوئین الیزبت کے گنگنانی کی آواز بھی سنائی دی وہ سرونٹ خوفصدہ ہو کر کوئین کے بیڈروم سے نکل گئی اور مینجر کو رپورٹ کیا مینجر نے کچھ گارڈز کی ٹیم کوئین کے روم میں انویسٹگیشن کے لیے بھیجی جب وہ وہاں پہنچے اور ٹوائلٹ چیک کیا تو وہاں ٹوائلٹ میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی شاور آن تھا لیکن وہاں کوئین الیزبت کا ٹاول پڑا ہوا تھا جو بالکل گیلا تھا جیسے ابھی ابھی کوئین نے شاور لیا ہو اسی طرح پیلس کے بیک گارڈن کے گارڈنر نے بتایا کہ کوئین کی خاص عادت تھی بیک گارڈن میں ایک سپیشل گولڈ کارنر کوئین نے خاص اپنے لیے محفوظ کیا ہوا تھا وہاں صرف لال گلاب کے پھول ہی ہوتے ہیں جو کوئین الیزبت کو بہت پسند تھے اور وہ روز صبح بریکفاست سے پہلے وہاں سے ایک روز اپنے لیے توڑتی تھی جو سب سے پیارا اور سب سے بڑا دکھتا تھا کوئین کے سب روزز کا ریکارڈ وہی گارڈ رکھتا تھا کہ گارڈن میں کتنے پھول کھلتے ہیں اور کتنے پھول کوئین نے توڑے ہیں عجیب سی بات ہے ہمیشہ کی طرح ابھی بھی روز ایک گلاب کا سب سے پیارا اور سب سے بڑا والا پھول مسنگ ہو جاتا ہے ابھی بھی پیلس میں موجود لوگوں کو کوئین کے ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسے ہی اور بھی عجیب و غریب واقعات پیلس میں دیکھے اور محسوس کیے جا رہے ہیں سب کو لگتا ہے کہ کوئین پیلس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی کیا واقعی کوئین اس دنیا سے چلی گئی ہے یا ابھی بھی کچھ باقی ہے موسیقی